بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل دیکھئے اس سسٹم میں سے آپ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے اگر سچی بات کی جائے تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم اس وقت عمران خان ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ عمران خان کے پیچھے پاکستان کی قوم کھڑی ہے پاکستان کی عوام کھڑی ہے اس وقت ٹی وی سکرینز کے اوپر عمران خان کا نام نہیں چل سکتا عمران خان کی تصویر نہیں چل سکتی یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے لوگوں کی توہین ہے اب آپ کہیں گے کیسے توہین ہے؟ وہ اس طرح سے توہین ہے کہ پاکستان کے لوگ جس کو پسند کرتے ہیں جس کو ووٹ دیا ہے جس کو وہ ایوان میں لے کے آنا چاہتے ہیں پاکستان کا میڈیا اس کو نہیں دکھاتا اس لیے نہیں کہ لوگ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے اس لیے کہ حکم ہے کہ نہیں دکھایا جائے گا لیکن آج عمران خان عمران خان ہو گئی اندازہ اس بات سے کریں کہ آج جب نواز شریف اور شہباز شریف جن کے منڈیٹ کی اوپر سوالیا نشان ہے وہ ایوان میں آئے تو نعرے کس کے تھے؟ عمران خان کے تھے آج قومی اسمبلی کے ارکان نے حلف اٹھایا حلف اٹھانے کے بعد وہ عمران خان کا پوسٹر لہراتے تھے جس کے اندر ہم نے نامزد وزیراعظم کے امیدوار عمر ایوب خان کو دیکھا کہ ریلیس عمران خان کا پوسٹر تھا علی محمد خان شریف صلی اللہ مربط عمران خان کا ماسک پہن کے آئے تھے اور آمیڈ ڈوگر جو ہے انہوں نے اس اوپر سپیکر ڈائسک اوپر کھڑے ہو گئے کون بچائے گا عمران خان کے کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کے نعرے لگائے پھر لطیف خوصہ آئے آپ کو مائک بن کرنا پڑ گیا آپ کو کیمرے کا رخ موڑنا پڑ گیا لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ آج اہوان میں نواز شریف کی آمد سے بھی بڑا شباز شریف کی آمد سے بھی بڑا آج توجہ کی ہمیں ایک ہی چیز تھی وہ کیا تھی عمران خان کے نعرے تھے عمران خان کی شہریار افیدی اوپر گیا عمران خان کی تصویر رکھی پہلے سپیکر ڈائس کے اوپر اس کی وجہ ہے آٹھ فروری سے پہلے صورتحال مختلف تھی آٹھ فروری پاکستان کی قوم کی فتح کا دن ہے مجھے بتائیے آپ کس کے خلاف فتح کے دن ہے میں نہیں بتا سکتا یا آپ بتا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے آج قومی اسیملی میں صرف ایک ہی چیز تھی ایک ہی آواز تھی اور ایک ہی چیز ڈومینیٹ اور حاوی تھی وہ عمران خان کا نام تھا عمران خان کے نعرے تھے عمران خان کی تصویریں تھیں اور اور دور چھوڑیے اس ساری صورتحال میں جو بیشتر گوھر ہے انہوں نے بڑی کھل کے وہاں پہ آج بات کی میں اس کے حوالے سے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ آج تحریک انصاف کے ارکاد نے نواز شریف کی موجودگی میں جو کچھ کیا یہ وہی تھا جساں پہلے دن مریم نواز داخل ہوئی تھی ایوان کے اندر پنجاب اسیملی میں تو مریم کے پاپا چور ہے کہ نعرے لگے آج نواز شریف خود جب ایوان میں آئے تو تحریک انصاف کے لوگ سپیکر کے ڈائس کے سامنے کھڑے ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے عمران خان کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھی اور وہ چور آیا چور آیا کے نعرے لگائے اب اگلی بار نواز شریف اسیملی میں موجود تھے زشان زید دنیا نیوز کے اوپر منسلک ہے وہ لکھتے ہیں میاں نواز شریف پر قومی اسیملی میں دستخط کرتے ہوئے کسی نے بوتل پھینگ دی یعنی جب وہ اپنی رکنیت کے ریجسٹر کے اوپر دستخط کر رہے تھے تو ایوان میں سے نیچے کسی نے بوتل گیلری میں سے نہیں ارکان میں سے کسی نے نواز شریف کے اوپر بوتل پھینگی جو کہ ان کو لگی یا نہیں لگی وہ فٹیج سامنے موجود ہے اس کے بعد نواز شریف جب آئے تو نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ عمران خار کے تصویر بارا جو ماسک ہے وہ بھی پھینکا گیا اور آج نواز شریف اور یہ سب کچھ کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ لوگ واقعاً تحریک انصاف کے لوگ آگ کا دریا پار کر کے آئے ہیں اور بڑی مشکل سے اس مقام کے اوپر پہنچے ہیں گو کہ نواز شریف اپنے امیلیس کو کہہ رہے تھے جی آپ وہ آپ کا دریا پار کر نہیں نہیں وہ تحریک انصاف کے لوگ پار کر کے آئے ہیں اور آج اس کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا ایوان کے اندر یہی بات ہم پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کر رہے تھے کہ آپ کو اس دن ایوان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا آج انہوں نے ایوان میں نواز شریف کی موجودگی میں عمران خان کی تصویریں وہ سب کچھ کر کے اپنا بدلہ لے لیا ہے ان کے کان لال ہو گئے نواز شریف نے فوراً حلف لیا وہ جا رہے ہیں اور مری پہنچ چکے ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شہباز شریف حساب دار کہہ چکے ہیں کہ وہ جناب وہاں پہ اپنی مصروفیت کے اوپر چلے جائیں گے تو آج عمران خان زندہ بات کے نعروں سے گنستی ہوئی اسیملی کے اندر ہوا کیا کہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں گھڑی چور کے نعرے لگاتے رہے اور پھر اطلاعات یہ آئیں کہ وہاں پہ خاجہ عاصف جو ہے وہ بھی موجود تھے تو رہانہ امتیاز وہاں پہ آئی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی جب نعرے لگائے عمران خان کے حق میں تو انہوں نے جناب اپنی گھڑی اتار کے ان کو دکھائی بھلا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس طرح جیت کے آئے ہیں یا مسلم لیگ نون کیسے جیت کے آئی ہے یا مسلم لیگ نون میں آپ کو امانداری کی بات یہ میں حلفاً بات کر رہا ہوں میں پچھلے دو دنوں میں مختلف جگہوں کے اوپر گیا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو ووٹ نہیں دیا تھے انہوں نے حکومت کیسے بنا لی لوگ کہتے ہیں جب ہم نے ووٹ عمران خان کو دیا ہم نے جتوایا عمران خان کو تو ان کی حکومت کیسے بن گئی لیکن میرے لئے سرپرائزنگ چیز کیا تھی لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی حکومت کون بنوار ہے لوگوں کو پتا ہے کہ نتیجے تبدیل کرنے کے پیچھے کون ہے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کٹھے نہیں ہو سکتے تھے ان کو کس نے کٹھا کیا یہ ہے وہ جو شعور کی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے دور دراست کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ریجکٹ کیا ہم نے ان کو مشترد کیا اور سچی بات تو یہ ہے اس ملک کے چند فیصلہ سازوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا آپ نے قوم سے زد لگا لی ہے کہ ہم آپ کے فیصلوں کو مسترد کریں گے آپ پوری قوم جو ہے وہ بے وکوف ہے کل نواز شریف کہہ رہے تھے جن سے ہمارا واسطہ پڑ گیا وہ لوجک کو نہیں مانتے یعنی پاکستان کی استماعی طور پر قوم ہم کو بے وکوف ہے چند لوگ سمجھدار ہمیں پیدا ہو گئے ہیں وہ فیصلے کریں گے اس قوم کے اور وہ کہیں گے یعنی قوم کا جو مینڈٹ جو فیصلہ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جن کو ہم لائے گے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے اس گفتگو سے اخذ یہ کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو بدنیتی بے ایمانی کی بنیاد کے اوپر امارت کھڑی کی جائے وہ کبھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے اب یہی بات ان کو ہے اور آج لطیف خوصہ کا جملہ سب سے شاندار تھا انہوں نے کہا اگر آپ نے سیوان کو پاک کرنا ہے تو آپ کو اس میں سے نو فروری والے لوگوں کو باہر نکالنا ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آٹھ فروری والوں جن کو پاکستان کے لوگوں نے جتوایا ان کو یہ ایوان ان کے حوالے کرنا پڑے گا چونکہ ان کا بنتا بھی ہے اور یہی بات بیریشٹر گوھر نے بتایا کہ انتخاب فارم فورٹی فائف پہ ہوتا ہے فارم فورٹی سیون پہ نہیں ہوتا اس ایوان میں پبلک منڈیٹ والا ہی داخل ہوتا ہے ہماری ایک سو اسی نشستیں ہیں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب تب ہوتا ہے جب ایوان مکمل ہو اب اجلاس کل یکم مارس تک ملتوی کر لیا گیا ہے لیکن آج عمر ایوب نے آلیہ حمزہ کی تصویر لہرائی اور کہا کہ آلیہ حمزہ اس وقت جیل میں ہے ان کا نام مقصود نشست پر ہے آج انہوں نے حلف اٹھانا تھا لیکن وہ نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیے آٹھ فروری سے پہلے کوئی آلیہ حمزہ کا نام لے سکتا تھا عمران خان کی کوئی تصویر یوں لے رہا ہے آئی ٹی وی پہ چلتی دکھائی دی روک کے دکھائیں عمران خان کے نعرے روک کے دکھائیں یہ ہے پاکستان کے لوگوں کی فتح جو میں آپ کو کہتا تھا آپ کا ووٹ مانی رکھتا ہے آپ کی ووٹ آپ کی طاقت ہے یہ چند ہفتوں مہینوں کی بات ہے آپ تماشا تو دیکھیں یہ نہیں چل پائے گی کمپنی یہ نہیں چل پائے گی عمران خان اتنی مشکل سے نکل آیا اب تو صورتحالی تبدیل ہو چکی ہے اب تو عمران خان کا قد کاٹ ہی مختلف ہو چکا ہے اب تو عمران خان کو پتا ہے قوم ان کے ساتھ ہے میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں فضل الرحمان نے ایک تو یہ کہا ہے کہ وہ وزیر آزم کے کسی امیدوار کو بھی ووٹ نہیں دیں گے وہ صدر کے انتخاب میں بھی حصہ نہیں لیں گے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے الیکشن میں بھی کسی کو ووٹ نہیں کریں گے اور انتخابی عمل کا بائیکاٹ کریں گے میرے خیال سے ان کا غلط ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ووٹ کرتے تاکہ تگڑا میسج جاتا کہ حکومت کے مقابلے میں اپوزیشن تگڑی ہے اور کتنا نمبر ہے ان سے صحافی نے پوچھا کہ اسیملی دوبارہ آ کر کیسا لگ رہا ہے کیا اسیملی مدت پوری کرے گی تو پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا یہ اسیملی تو نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے لگتا نہیں ہے کہ مدت پوری ہوگی اگر یہی عالم رہا اور اس دوران وہ مسکرہ دیئے پھر فضل الرحمان نے کہا کہ آزادی مارچ پھر کریں گے دیکھیں انتظار کریں اور پاکستان تحریک انصاف تو آل لڑی کی یہ کہہ چکی ہے کہ وہ ایک الائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں اب فضل الرحمان بھی وہی بات کر رہے ہیں اور اب وہ اپوزیشن میں تو بیٹھیں گے لیکن اپوزیشن کے حوالے سے میرا خیال ہے ان کو ووٹ بھی کرنا چاہیے تھا اب فضل الرحمان نے ایک اور بات کی ان کا جس ایوان کا نتیجہ عوام کے ہاتھ میں نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہو اس کی کسی کاربائی میں شریک نہیں ہوں گے اصل میں یہی وہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو کہتے ہیں نا کہ عوام عوام کی کامیابی اور عمران خان کی کامیابی کیا ہے وہ کامیابی یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلیاں تو پہلے بھی ہوتی تھی اب بھی ہو رہی ہیں اور اس بات تو دھاندلی نہیں دھاندلی سے کوئی اگلی بات کی گئی نا کہ پاکستان کے لوگوں نے پولنگ سٹیشنز پہ کسی کو جتوایا چند لوگوں نے کہا ہے قوم کی ایسی کی تیسی قوم کن ہوتی ہے کہ کسی کو جتانے اور ہرانے والی یہ ملکہ بارہ ہے یہ ہماری سلطنت ہے ہم اس کو چلاتے ہیں ہم وہ سب کچھ ہیں انہوں نے کہا بلاو جی اس کو فلاغ ہو انہوں نے کہا آپ جاری کے نیفارم 47 جو ہم چاہتے ہیں جس کو انہوں نے کہا لوگوں کا کیا ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ چند لوگ پاکستان کی قوم کی استعمائیت سے زیادہ سمجھدار نہیں ہو سکتے اصل چیز وہی ہے جو قوم تیہ کرے دیکھیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ تاریخ میں ایک گالی بن کے رہ جاتے ہیں میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں پاکستان کی قوم بڑی بہادر قوم ہے ہم نے بڑے بڑے عدوار دے کے اس ملک کے اندر آئین توڑا گیا ماشاللہ لگائے گئے ہم نے جنرل زیا کو بھگتا ہے آج جنرل زیا کا نام لیوہ کون ہے اس ملک کے اندر جس کا نام کے ساتھ جنرل زیا کا نام جڑ جائے وہ گالی اور تانہ کی حیثیت رکھتا ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں عبامی منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے والے تاریخ کی کتابوں میں گالی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہوں گے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ